اسلام علیکم دوستو استقبال ہے آپ کا نظر انڈیا نیوز میں اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مومرہ قوسہ میں کیسے حالات چل رہے ہیں پھرے ملک کا یہی حال ہے اس وقت جو خبر ہوں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ مومرہ سے سٹے رائے گھڑ کی سرحت کے خاکور پڑا کی ہے یہ کوریج کیا ہے مومرہ کے سینئر ریپورٹر جناب رفیق کامدار نے اور انہوں نے ہمیں یہ ویڈیو دیا ہے تاکہ ہم اس نیوز کو اپنے چینل کے مادیم سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں یہ ویڈیو درشاتہ ہے کہ کیا حالت ہے تھاکور پڑا کے ان لوگوں کی جو روز کمائی کرتے ہیں روز کام کرتے ہیں اور روز پیسہ کماتے ہیں ان گریب طبقے کے لوگوں کی کیا حالت ہیں یہ ویڈیو درشاتہ ہے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اگر آپ کی استطاعت ہو تو حسب استطاعت ایسے لوگوں کی مدد کریں جنہیں ضرورت ہے اس وقت جن کے لیے دو وقت کی روٹی کا جگار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی حسب استطاعت آپ لوگ ایسے لوگوں کی مدد کریں ہمارے چینل کے مادہم سے ہم آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں شکریہ میرا فک کامدار ہندوستانی ریپورٹر میں آپ کا سواگت ہے کورونا وائرس کے چلتے پورے مہاراستر میں لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے سبھی جیلوں کی سیمائے سیل کر دی گئی ہے ہم کھڑے ہیں اب رائیگڑ جیلے کی سیمہ پر جہاں پر ایک بہت بڑی آبادی ہے تھاکور پاڑا نام سے ستانیہ لوگوں کے انسار اس میں تقریباً آٹھ ہزار لوگ ہیں آٹھ ہزار مکان ہے یہاں پر آٹھ ہزار مکان میں آٹھ ہزار پریوار رہتے ہیں روزانہ کمانا اور روزانہ کھانا دیہاڑی بیسز کے اوپر کما کر کے اپنا پریوار اپنا گزران کرنے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں پچھلے تین سے چار دنوں سے اس پوری آبادی کو لوگ ڈاؤن کا بڑا بھیمکر روپ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر کچھ دکانے ہیں جو ریٹیل کی چیزیں واجب داموں میں بیچ رہی ہیں لیکن باقی کے دکاندار جو ہے وہ جم کر کے کالا بازاری کر رہے ہیں دو انڈوں کے لیے پندرہ روپے لیے جا رہے ہیں چیزوں کے بھاو بڑایا جا رہے ہیں خاص کر کے گھٹکا اور سگریٹ کی کالا بازاری جم کر کی جا رہے ہیں کیا پریشانیاں ہیں کیا تکلیفیں ہیں ہم بات کریں گے تھاکور پڑا کے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ میں یہاں پر موجود ہیں بہت ساری مہیلہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم شروعات کرتے ہیں مہیلہوں سے یہ کیا پورا ماملہ ہے کیا پریشانیاں کیا دکتیں ہو رہی ہیں اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیا بتائیں گے آپ سر اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب سے پہلے تو سر یہاں کی آبادی 80% ڈیلی کما کر کھانے والے لوگوں کی اور یہاں کی بستی جو ہے سر وہ بہت سر گریبی ایریا ہے تو اس وجہ سے سر جتنے بھی کمانے والے ان کو بہت پریشانی جھیلنے کے لیے پڑ رہی ہے یہاں پہ سر جو بھاجی کے دام ہے سر وہ سو روپے اگر ساٹھ روپے کلو اگر سر ٹاماتر ملے گا تو پھر انسان کھائے گا تو کیا کھائے گا اور اگر سر جو راشن پانی ہے وہ بھی اگر کسلی ملے گا تو سر انسان کہاں پہ جائے گا صبح سے کمہ کر شام کو کھانے والا انسان اگر شام کا پیسہ ختم ہو جائے کوئی دوسرے دن کہاں سے لے کر آئے گا وہ بھی تو سمجھنا چاہیے اور سیکنڈ دن سر یہاں پہ الیکٹریسٹی کا بہت پریشانی ہے ہم کو اور اگر سر الیکٹریسٹی رہے گی تو انسان سکون سے گھر میں تو رہے گا اس وائرس کی وجہ سے سر کوئی آورات یا کوئی بچے گھر سے باہر تو نہیں نکلے گے سکون سے اپنے پنکے کے نیچے تو رہے گے اس لئے سر ہمارے کو یہاں پہ الیکٹریسٹی سپلائی کا تھوڑا بھیان دیجئے اور سیکنڈ تھرڈ تینڈ سر یہاں ہے کہ یہاں پہ ہمارے کو پانی کا پرابلم ہو رہا ہے یہاں پہ پانی لینے کے لیے پینے کے پانی کی پریشانی ہے اس لئے سر میں آپ لوگوں سے یہی چاہتی ہوں کہ آپ یہاں کے گری بلاگے کے لوگوں کو آپ سے جتنی ساہتہ ہوگی جتنا مدد کرنے کا ہوگا سر آپ پریز ہمارے لیے اتنا کوپریٹ کیجئے کیا بتائیں گے آپ آپ کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہتی ہوں یہاں پر پانی سے بہت تکلیب ہے اور پانی لینے کے لیے کم سے کم دو تین کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے اور وہ بھی پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تو پولیس والے ان کو دنڈے سے مار رہے ہیں اور جو راشن لینے کے لیے جا رہا ہے سبجی والے یہاں سے جا رہے ہیں سبجی لینے کے لیے تو ان کو بھی دنڈے سے مارا جا رہا ہے یہاں گاؤں میں سبجیاں بھی نہیں مل رہی ہیں پبلک کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے پانی کی بھی بہت دکھتے ہو رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دودھ بھی مشکل سے مل رہا ہے اس لئے چھوٹے بچوں کو دودھ کی سوئیدہ کی جائے پینے کے لئے پانی کی سوئیدہ کی جائے اور لائٹ پورا دن 4-5 گھنٹہ لائٹ نہیں رہتی ہے رات کو 12 بجے لائٹ جاتی ہے تو صبح 4 بجے لائٹ آتی ہے تو ایسے میں ہم کیا کریں گے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں اس لئے ہم کو لائٹ کی بھی سوئیدہ دی جائے بچوں کے لئے دودھ کی سوئیدہ دی جائے یہاں پر پانی کی سوئیدہ دی جائے اور سبجی کے لئے ہے نا خاص کر کے بیوستہ کی جائے تاکہ ہم کم داموں میں سبجی لے کر گھر میں پکا کے دال چاول تو کھا سکتے ہیں اچھا ایک بات بتائیے مجھے جیسے آپ لوگوں نے یہ تمام مقامی لوگوں نے مجھے بتایا آٹھ ہزار مقام ہیں اس تھاکور پاڑا کے اندر تو یہاں پر جتنے بھی یہ لوگ رہتے ہیں کیا کام نندہ کرتے ہیں بہت سارے رکشا چلانے والے ہیں تو ان کے علاوہ ایسے کون سے لوگ ہیں الگ الگ کام کرنے والے اور ان کے کمانے کا سسٹم کیسا ہے روزانہ کماتے ہیں مہواری کماتے ہیں حفتہواری کماتے ہیں کیسا کماتے ہیں روزانہ بھی کماتے ہیں حفتہواری بھی کماتے ہیں لیکن ابھی پبلک بہار نہیں نکل سکتی ہے تو کیسے کمائے گی اور جو بیگاری کا کام کرتے ہیں ان کا بھی کام بند پڑا ہے تو وہ کیسے کھانا کھائیں گے جو رکشا چلاتے ہیں ان کے سب کے رکشے بند پڑے ہیں تو پبلک کہاں سے ہے نا گھرچا چلا گی ایک جنہ کمانے والا گھر میں پانچ جنہیں کھانے والے کسی کے چار بچے ہیں کسی کے پانچ بچے ہیں ان کو تو کھانا کھلانا پڑے گا باہر رکشے والے کو نہیں جانے دے رہے ہیں موٹر سائیکل والے کو نہیں جانے دے رہے ہیں تو انسان باہر سے سامان کیسے لائے گا اپنے بچوں کو کیسے کھلائے گا اپنے بچوں کو کیسے پا لے گا میں آپ کا اور کب سے آپ تھاکورپادا میں رہتے ہیں موسیقا 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 سری کان جی شندے سے بات کیا تو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ ابھی فون کر رہے مجھے اتنی تقریف ہونے کے بات میں بولا بھائی دیکھو جب تقریف حد سے برداشت کے باہر ہوئی تو میں نے فون کیا تو بلے ٹھیک ہے جتنا جلد ہو گیا میں آپ کا آشوہ سند دیتا ہوں کہ میں آپ کے یہاں پر شدہر کر دوں گا کچھ فیسلیٹی کرا دوں گا پانی وانی کے سولت ہے اور سینئر سے بات کروں کہ آپ کے لوگ پانی وانی ڈالنے جا سکے لیکن ابھی تک تو اس کا کوئی اثر دیکھ بھی اور یہاں کے لوکل سٹیشن سے بھی کہ بھائی جو لوگ پانی اور بازار لینے تھاکور پاڑا اور دائسر یہ دونوں کے بیچ میں کم سے ہم آدھا کلومیٹر کا دسٹنس ہے وہ آدھا کلومیٹر تائے کر کے دائسر گاؤں سے بھی سب سے خرید سکتے لیکن دائسر گاؤں میں بھی انٹری نہیں دے رہے لوگ تھاکور پاڑے کے روڈ کے اوپر انہوں بیریکیٹ لگا کے بند کرتے ہیں ڈسٹرک کی بارڈر آ رہی ہے نا ڈسٹرک کی بارڈر آ رہی ہے لیکن ڈسٹرک کی بارڈر ہے تو یا تو فوجی تو نہیں ہے کھالی جگہ تو نہیں ہے ڈسٹرک کی بارڈر مار دیں جو لوگ رہ رہے لوگوں کے لیے تو سولت دینا چاہیے تو یہ مطلب ایک طرح سے انیائی ہو رہا ہے اچھا یہ حالات ایسے دیاری لوگ ہیں کمانے والے کھانے کی بھی اب مطلب لالے پڑ گئے ہیں ڈھروں میں چولے نہیں جل رہے ہیں تو سرکاری سوویدہ تو جب آئی گی تب آئی گی تو انجیو انجیو جو ہے اس فیلڈ میں کام کرنے والے جو گھروں کو گھروں میں لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں ایسے انجیو سے ممراکوسا کے یا دوسرے جگہوں کے سب انجیوز ہیں ان کو کیا پیل کریں گا میں میں تو یہ اپیل کروں گا کہ انسان بینا بھید باؤ کے کہیں بھی انسان مرتا ہو تو اس کو بچانا ہر انجیو کا فرض ہے اور انجیو سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک مرتب آپ نے والینٹرس یہاں بھیجو سروے کرو اور اس کے بعد میں یہاں پہ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں پانی بلکل ضروری پانی کے بینا انسان جی نہیں سکتا پانی تو پہلے سے یہ کھانا پینے بھی چلتا رہے ہیں اور سب میں بڑی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اگر ایفورٹ کر سکتے ہیں تو ان کے لئے راستہ کھولو تاکہ وہ سامنے سے خریلہ بھی کر سکتے ہیں ملımız ملسم 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 میں ہم لوگ کیا گھر سے بیچیں گے اپنے کیا بھاؤ بیچیں گے ایک بھاؤ چلو ایک بار مارکٹ میں چلو مارکٹ کا بھاؤ پتا کرو پھر بھاؤ کانو بھاؤ پتا کرو آپ پتا کرو مارکٹ میں آپ کو مہنگا بل رہا ہے اچھا وہاں پہ بھاؤ بڑھ گئے دوسری بات کیا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ ڈھاکور پڑا کے پریشان ہیں اس لوگ ڈاؤن سے تو پرشاسن سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ ان میڈل کلاس لوگوں کے لیے محنت کش لوگوں کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے نہ الیکٹر سٹی کی سوئیدہ برابر ہے نہ پانی کی سوئیدہ برابر ہے اور یہ لوگ کافی پریشان ہیں تو میں ممرہ کے عوام سے بھی اور پرشاسن سے بھی دونوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کی تکلیفوں کی طرف دھیان دیا جائے انہوں نے جو اپیل کیے اس کی طرف دھیان دیا جائے اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں بھارت سرکار سے کہ آپ کے لوگ ڈاؤن کا پالن جو لوگ کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو وعدے کی ہیں لوگ ڈاؤن کو لے کر اسے پورا کریں کیونکہ اگر یہ ماہ ہماری بڑھتی ہے تو ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے کا پورا پورا یہاں پر چانس ہے یہاں پر سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے کی اور جو سہولتیں انہیں چاہیے ہیں میں ایک بار پھر زور دے کر کہوں گا کہ کم از کم کھانے پینے کی سوئیدہ وہاں پر پہنچائی جائیں کیونکہ ان گریب پریواروں میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور ایسے کئی کمزور اور بیمار بھی ہوں گے جنہیں اس وقت میڈیکل سوئیدہوں کی بھی ضرورت ہوگی ہسپیٹلز کی بھی سوئیدہ ہوگی اور جس طرح سے دیکھا جاتے گی یہ انڈسٹریل ایریے کے قریب واقعہ جگہ ہے وہاں پر زیادہ تر انڈسٹریل ایریاز ہیں تو یہ ایک طرح سے آبادی سے بہت دور بھی پڑ جاتا ہے علاقہ وہ لوگ باہر بھی نہیں نکل پا رہے ہیں زیادہ تر اس میں رکشا چلانے والے بھائی ہیں رکشا چالک ہیں جن کے لیے روزی روٹی حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو میں عوام سے بھی اور پرشاستن سے بھی یہی اپیل ہے ہماری کہ آپ اگر سہیوک کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں تو پرشاستن آپ کے لیے پوری پورا سہیوک کرے گا اور اس کے ساتھ ہی میں مومرہ کے تمام انجیوز سے مومرہ، قوسہ، کلوہ، شیل فٹا جو بھی ان سے قریب ہیں ان سبھی انجیوز سے ہماری اپیل ہے کہ آپ جو کچھ بھی اس لوگ ڈاؤن میں کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے آپ لوگوں نے جہاں جہاں ضرورت مرد مند لوگوں کو کھانا پہنچایا ہے وہ کافی قابل تعریف ہے تو جو آپ سے بند سکے ان لوگوں کے لیے آپ پہنچائیے اگر آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تو جو کچھ بھی ہو سکے آپ اپنی طرف سے ان لوگوں کے لیے پہنچائیے یہی ہماری اپسے اپیل ہے اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کہاں پہنچانا ہے تو ہم سے کانٹیک کیجئے ہم آپ کا پورا اس میں سیوگ کریں گے اور جو کچھ بھی جو اسویدہ آپ کو ہو رہی ہے ان تک پہنچانے میں وہ ہماری طرف سے پورا سیوگ رہے گا